بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہربلسٹ محمد فیاض آپ کی حدمت میں حاضر ہے جریان یعنی کسی چیز کا جاری ہو جانا آپ کو یورن یعنی فشاف سے پہلے یا فشاف کے بعد لیس دار منی کے قطرے آ رہے ہیں چاہے وہ مزی کے ہیں یا منی کے قطرے ہیں تو آپ جریان کے پیشٹ ہیں اگر یہ جریان آپ کو تین سے چار سال آتا ہے تو آپ کو بیک پین ہو سکتا ہے آپ کے سپرم ڈیٹ ہو سکتے ہیں آپ کے سپرم کمزور ہو سکتے ہیں تو جن کو جریان ہوتا ہے ان کی رپورٹس میں پس سیل بھی آتے ہیں تو اس لیے جریان کا بروقت ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے تو جریان کے حوالے سے میرا بہترین نسکہ ہے اس نسکے کو لازمی استعمال ملائیں تو جریان کا یہ نسکہ استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی کانسٹیویشن کا مسئلہ ہے کبز کا مسئلہ ہے اگر آپ کے عصاب کمزور ہیں تو عصاب کا علاج کروانا چاہیے اگر آپ کے مسانے میں کمزوری ہے یا آپ کے جگر میں گرمی آگئی ہے مسانے میں گرمی آگئی ہے کمزوری آگئی ہے تو اس کے حوالے سے یہ میرا بہترین نسکہ ہے اس نسکے کو نوٹ فرمالیں سالم مصری گونٹ کی تیرہ گونٹ کی کر دس دس گرام بہمن سرخ اور تباشیر دس دس گرام چھلکہ سپگول دس گرام دانہ علاچی اور قوضہ مصری دس گرام یہ تمام چیزیں آپ کو ہر بسٹور سے پسارٹور سے آسانی سے مل جائیں گی ان تمام چیزوں کا صفوف کروا لیں پورڈر کروا لیں آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں صبح اور شام نین گرم پانی کے ساتھ یہ آدھا چمچ لیں اور یہ نسکہ کم از کم اکیس رو استعمال کریں تو آپ کا جریان کا جو مرض ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا مادہ تولید کا جو پتلہ پانہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگا تو یہ نسکہ آپ ہم سے تیار بھی کروا سکتے ہیں جریان کا ایک بہترین ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے جریان کورچ ہے ہمارے پاس آپ اس کو آن لائن ڈلیوی بھی مگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ میل ویکنس ٹینما اور ریکشن کا کسی کو مسئلہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کا بھی ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے آپ میرے کلینک پر تشریف لہ سکتے ہیں اگر آپ نہیں آسکتے تو آپ کو ملنگ انگلیس ویڈیو میں اللہ آپ کا عامی و ناصر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ